بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ثماتے ہیں مابین بیتی وممبری روزتن مر ریاض الجنہ یعنی ممبر اور میرے روزے کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کی ایک باغ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اب جو بھی بندہ اس میں بیٹھ کر یعنی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کوئی بھی ذکر و عذکار کرے گا گویا وہ جنت میں بیٹھ کر کے ذکر و عذکار کر رہا ہے اس کے بارے میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ثماتے ہیں کہ کل بروز محشر اللہ رب العزت اتنی جگہ کو اٹھا لے گا اور جنت میں شامل کر دے گا تو لہذا ہمیں جب بھی موقع میسر آئے ہم اور آپ اس میں عبادات کریں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں زیادہ سے زیادہ ریاضات کریں اللہ کو یاد کریں یہ جنت کے حصے میں سے ایک حصہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے ہر ایک اعتبار سے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا ہے ہم اور آپ روزہ رسول اور ریاض الجنہ کی زیارت کر رہے ہیں ابھی آپ کو باہری حصے کی زیارت کرانا باقی ہے ابھی تھوڑی دیر میں آپ باہری حصے کی زیارت کریں گے گمبدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمبدِ خزرہ ابھی اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جب بھی موقع میں اثر آئے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اگر دولت دے تو سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی زیارت ضرور کریں اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی گھر کوئی بارگاہ سب سے اچھی ہے تو دنیا میں سب سے اچھا گھر اللہ رب العزت کا ہے خانِ کعبہ شریف اور در مبارک کی بات کی جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک سے بہتر دنیا میں کوئی بھی در نہیں ہے لہذا ہم جب بھی ہمارے پاس اللہ رب العزت دولت دے ہم کو دولت دے سروت سے نوازے تو سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور صرف یہی نہیں ہم اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی حج یا عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس طریقے سے اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے جس طریقے سے نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ٹھیک اسی طریقے سے نو مولود بچہ بن جاتا ہے بندہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی جس نے بھی میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے دنیا میں ہم آئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے ہیں اپنے اولاد کی خدمت کرتے رہے ہیں اپنے اولاد کو صحیح تربیت دیتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دولت سے نوازہ ہے تو ہم اور آپ اللہ رب العزت کے گھر کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت ضرور کریں اس سے کیا ہوگا ہمارے بہت سارے فائدن ہیں ہمارے نام عمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زمانت دے رہے ہیں کہ جس نے میرے دھر کی زیارت کی میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی کل میرے انتقال کے بعد کل بھروزیں محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفارش کریں گے مالک اس نے میرے گھر کی زیارت کی ہے اس نے میرے دھر کی زیارت کی ہے مولا تو اسے معاف کر دے اس کی مغفرت فرما دے اس کو بخش دے تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں گریہ وزاری کرتے رہیں اور جب بھی موقع میسر آئے ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کو یاد کرتے رہیں اس کی بارگاہ ہمیں حاضری کا اگر شرف ملے تو ہم بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ پیش ہوں موسیقی موسیقی